موسیقی نوشکار پبلک فورم میں آپ کا سواگت ہے کسان آندولند ختم ہو گیا ہے دلی سے لوگ تیجی کے ساتھ اپنے اپنے گھروں کو لوٹ رہے ہیں لیکن جو تازہ جانکاری کے ہیں اس کے انصار کسان کی آندولند پر بچار کرنے کے لیے ایک گیارہ سدسی کمیٹی بنا دی گئی ہے کیندری کرشمنتری رادہ مہن اس کے عدیقش ہے اور اس بات کے پریاس ہو رہا ہے کہ ان کسانوں کی مانگوں کو پورا کر دیا جائے لیکن کل ملا کر کے کسان نراث ہے اور اسے لگ رہا ہے اور اس کا عاروب بھی ہے اور یہ عاروب عام کسان نہیں کسانوں کے نیتا نریش ٹکیت لگا رہے ہیں یہ موڈی سرکار کسان بیرودی ہے اور آپ کو معلوم ہے کل کس طریقے سے جد و جہد ہوئی تھی گازی پر بارڈر پر جب کسان اس کے لیے آمادہ تھے کہ ہم کو جانا ہے اور گاندی جہنتی کا دن تھا اور گاندی جہنتی پر جو ہمارے اہنسہ کے پرتیخ ہے اس دن ہنسہ ہوئی کسانوں پر آسو گیس پھیکی گئی کسانوں پر لاتھیاں چلائی گئی اور ایک اور اسٹی تھی ہمارے بھوت پرپردھان منطلی لالبادو ساستری کی بھی جہنتی تھی جنہوں نے نعرہ دیا تھا جائے جوان جائے کسان کل دیکھا گیا کہ جوان اور کسان آمنے سامنے آ گئے بھل گئے آپس میں کتنی بھی سمیستی تھی لیکن بیٹھ کے ہوتی نہیں کینجری گرہ منطری رادنا سنگھ نے نریش ٹکیس سے بات چیت کی لیکن دیر رات کسانوں کو دلی جانے دیا گیا اور اب وہ کسان لوٹ رہے ہیں یہ حالت ہے لیکن کسان پریشان ہے کسان کہہ رہا مجھے سمرتن مول نہیں ملا کسان کہہ رہا مہنگائی سے بہت پریشان ہے کسان کہہ رہا کہ بتائیے ہمارے ٹریکٹر کو دس سال میں توڑنے کے لیے کہہ دیا گیا ہے کسان کہہ رہا فصل بیما کا پیسان نہیں ملا ہے اور ہم آپ کو تاہیہ جانکاری دے دیں ہمارے ساتھ جڑنگے ہیں بھارتی کسان یونین کے عدیقش روی پرطاپ سنگھ رہی پرطاپ سنگھ جی آپ کا بہت بہت سواگت ہے آپ ہماری آواز سننا ہے ہماری آواز سننا ہے آجا رہی پرطاپ جی آپ دلی سے لوٹ رہے ہیں کیا پایا آپ نے اس آندولن میں ماری آواز سننا ہے اس آندولن میں اس دنہ ساتھین میں آنگری سٹر ہی ہو اس طریقے دو اس دن دو اس کیور کو آ انتہ سیاد کر انتہ سہا کے راشتے پر کلے کا برگ سپک دیتے ہیں اس دن ملی پولیس کے دوارہ بھرمت طریقے سے کسانوں پر پولیس ہائیت کیا گیا اور لاتھی چارج کیا گیا اور کسانوں کے آندولن کے پیچھے ہم جتا رات میں بارہ بجے وہاں کی کوئی ہنٹ کی اور ہم لوگوں کے رات گھر پہنچنے کے لیے راستہ دیا گیا ہم لوگوں نے رات میں تیر بجے رات گھر پہنچ کر آدمہ گاندی اور چوڑری چرم کی اور لال باٹن سالسی زیزی کی سن پر پسپانگری عرپی کی جا کے اور میں جسی طور پہنچہ چاہتا ہوں بھی یہ اندولان اتم نہیں ہوا ہے یہ حق کریا گیا ہے اگر ہماری مانگے لوگ پدا کے چناوں پہلے اگر نہیں مانے گے تو ہندو اختان کے چسان جس طریقے سے آندولی دھگا ہے ہم برابر آندولان کریں گے جب تک ہماری مانگے نہیں مانی جائیں گی مکھ منتری ہوگی آدیتنات کہتے ہیں کہ ہمارے ایجنڈے میں کسان نمبر ایک پر ہے اور دوسری اور اس آندولان کے پیچھے راجنیت ہو رہی ہے کیا کہنا ہے آپ کا میں مانگے لی مکھ وقت کے اُکتا پڑیف ساسن آدیتنات جیسے پوچھنا چاہتا ہوں ہمارے کسانوں کے بجلی کے سوپے ہمارے کسانوں کے بجلی کے سوپے مانگے سے دوں noite سے șنک تک ہمارے کسان کے پر ہے ہمارے کسان تک foi کسان کے بجلی کے سوپے ہمارے کسان سوپے ہمارے کسان BU بہت بہت دنواد رہی پتاب جی آپ نے سنا کسان نیتا کی آواز جس میں ساپ ساپ کہا جا رہا ہے کہ کس طریقے سے کسان پریشان ہے اور یہ بھی کہہ دیا گیا ہے اگر ان کی مانگوں کو پورا نہیں کیا گیا تو دو ہزار انیس کے چنو میں پورے دیش کا کسان ایک ہو کر کے بورٹ ڈالے گا مہراشت کا کسان الگ ادویلت ہے اتر پدیش کا کسان الگ پریشان ہے بیہار سے آوازیں آئے دن آئی رہی ہیں اور ایک بات اور ہو رہی ہے لاکھ کہا جائے لیکن کسان آت بھتیا کرنے کے لئے بھی مجبور ہے ایک ہی مانگ ہے کرج کو ماف کر دو لیکن کرج ماف کرنے کی دسا میں بھی اپیکشت قدم نہیں اٹھ رہے ہیں آئیے اب ہم آپ کو لگا تار سناتے ہیں کانپور پھتے پور کننوج اور اس کے آس پاس کے جلوں کی کسانوں کی کیا آواز ہے اس کو سنیے کسان اندین کے نیترت میں حرید دوار سے کسان بڑی سانتی پوروک جو ہے ڈلی سرکار سے اپنی سمسے ہیں بتانے کے لئے جا رہی تھی لیکن سرکار پوری طرح سے کسانوں کو پر نیرنگ کس تھی اور گاندھی جی انتی کے دن دس طرح کسانوں کو پر لاکھی چارج کیا گیا وہ بڑا ہی نیندنی ہیں کسانوں کی بہت سی سمسے ہیں سرکار نے کہا تک ہم چودہ دن کے اندر کسانوں کا گنہ ملے کا بھکتان کریں گے لیکن چار سال کی سرکار پر ابھی تک گنہ کسانوں کا ملے کا بھکتان نہیں کیا گیا بجلی کی بہت سی سمسے ہیں کسانوں کی آئے دھوگنی کرنے کی بات کی جا رہی تھی لیکن بجلی کے بل دیڑ گنا بڑھا دیئے گئے خاد کے بہو بڑھا دیئے گئے ڈیجل کے بہو بڑھا دیئے گئے اس سے کسان پوری طرح سے ٹوٹ چکا ہے اور سرکار راج سرکار اور کندر سرکار دونوں بھی کسانوں کی کوئی بھی سمسے سننے کے لیے تیار نہیں ہے اُلٹے کسانوں پر لاتھی چارج کیا جا رہا ہے آسوگہ اس کے گولے چھوڑے جا رہے ہیں یہ سرکار پوری طرح سے جیسے انگریجوں کی حکومت تھی اس طرح کسانوں کی آواز دبانے کا کام کر رہی ہے یہ سرکار کی جو ہے گھور نیرنگ کستہ کا پرمار ہے کسان اور ہم کسان لوگ یا وہ ہر دوار سے چل کر کے دس دن پیدل چل کر کے اور دلی کے لیے اپنی بات کہنے کے لیے اور وہاں جا رہے تھے بتائیے گاندھی جہنتی کے دن جو گاندھی کو اہنسا وادینیتی والا بھکتی کہتے ہیں کہ بھائی اہنسا کے آدار پر انہوں نے یہ کام کیا اگر وہ سی دن کسان اپنی بات کہنے کے لیے اور دلی جا رہا تھا جو ہوتی ہے اور پردان منتری جی سے اپنی بات کہنے کے لیے وہ تیار تھا لیکن وہاں پر بارڈر میں اس کو ہی روک لیا گیا جو ہوتی ہے دس دن پیدل چلنے کے پشتاد بھی اور اس کی بات کو یعنی نظر انداز نہیں کیا گیا جو ہوتی ہے اور پھر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ تو اسی طریقے کی بات ہوئی جیسے ہرنہ کشب کے شاشنگال میں دیکھا ہوگا کسان اپنی بات کہنے کے لیے ہرنہ کشب کے ہاں پہنچے تو اس نے کہا کہ بھاگ جاؤ جانورو یہاں تم کو گیا چھتر پلک بچھویا جائے گا جو تو یہ وہی یہ دلی سرکار کی بھی نیتی ہے اس طریقے سے کسان شوشن کا شکار بتائیے پردان منتری جی کسان کی آئے دونہ کرنے کی بات کرتے ہیں اور یہاں دیکھئے ڈی اے پی جو ہے وہ ہجار روپے کے اسطحان پر تیارہ سر روپے کی مل لائیے دن یا گانی جینٹی کے دن جو بھی کسانوں کے ساتھ گھٹنا سرکار دورہ کی گئی ہے ان کے اوپر لاتھی چلائی گئی آسو گئے چھوڑے گئے ان کے اوپر پانی کی بہچار کی گئی ہے یہ بہت نندنی ہے اس کی جتنی بھی نندہ کی جائے اتنی کم ہے کسان اپنی مانگ لے کر کہ ہری دور سے تیج دسمبر کو چلے تھے دلی کے لیے کیا یہ سرکار گونگی تھی بحری تھی اس کو پتہ نہیں تھا کہ سرکار اپنی مانگ لے کر دلی آ رہے ہیں تو پہلے سے ان کی سمسیا کا سمادھان کیا جائے لیکن سرکار نے نو دن تک کوئی بھی کاروائی نہیں کہ ان کا کوئی بھی نمائندہ ہمارے کسانیوں کے کسی بھی پتہ دکائی سے نہیں ملا اور آج جب دلی پہنچ کر کسان گھاٹ پہ وہ اپنی بات کہنا چاہتے تھے سرکار کو اپنی بات جتانا چاہتے تھے تو انہیں بارڈر پہ جو ہے سرکار نے روکا اور روک کر ان کے اوپر جبرجستی لاتھی چارج کی آسو گھائی چھوڑے اور پانی کی بہت شایر کی گئی وہاں پہ کافی کسان ہمارا گھائل ہوا یہ بہت سرم کی بات ہے کسان سرکار یہ سرکار جو پردیش سرکار اور تین سرکار جو دونوں بیٹھی ہوئے ہیں بھاجبہ کی یہ کسان بیروڈھی ہیں ان کو تدکال پرباو سے شتیفہ دے دینا چاہیے کہ گاندھی جہنٹری کے دن تو غلط ہے ویسے بھی اگر کسی بھی آندولن کو سرکاریں کچھلنے کا کام کرتی ہیں دباؤ بنانے کا کام کرتی ہیں آسو گیس کے گولے لاتھی چارج ابھی تو کسانوں پہ ہوا ہے ابھی جو سچھا مطروں میں ہوا ہے کئی گھٹنایں ایسی بھی ہیں یہ نندنی ہے اور سرکار کو ان چیزوں کو سنبیدن سیلتا سے لینا چاہیے اور کسی بھی آندولن کو دبانے کے لیے ایسی گھٹنائے کرنا اچت نہیں ہے کسی طریقے سے اچت نہیں ہے کہ اب کسان یاترہ کو تو اب یاترہ سماپت ہو گئی ہے جس طریقے سے مجھے لگتا ہے کہ انہوں نے کل رات کو ان کو پرمیشن دیا اور یہ ساری بےوستہ ہو گئے اگر اسی دن یہ دے دیتے سرکار اگر اس بات کو جو پرمیشن کل دیا ہے جس لچ پہ اس تھان پر یاترہ کو پہنچنا تھا تو اس یاترہ کو کل اگر کیا اور اتنا لاتھی چارج اور یہ سب کرنے کے بعد کیا تو سرکار کو مجھے لگتا ہے پہلے ہی کر دیتی ابھی اتنا گھٹنا کرم کو بڑھا کر کے پبلک میڈیا میں اور اتنا زیادہ سرکار کو بھی کہیں نہ کہیں جو ہے اس تحتیوں کا سامنا کرنا پڑا کر مجھے لگتا ہے جو کل کیا تھا آج کر رہے ہیں اس کو دو دن پہلے کر لیتے تو اتنا بوال ہی نہ ہوتا کہ ہمارا دیش ستہ انساء کے راستے پر چل کر ستہ اگرہ کے مادیم سے اپنی بات پوری کراتا ہے اور ہمارا بڑا دور بھاگ گئے کہ دو اکٹوبر جی دن گاندی جی کا جنم دن ہے اور ڈیڑھ سو بس پورے ہونے کے ہوئے ہیں ہمارے دیش کے اور سینکڑوں کسان گھائل ہو گئے اس سے زیادہ انلت کسی بھی دیش میں کسی بھی پل جا تنت میں کئی لوگ تنت میں گے کسانوں ساتھ نہیں ہو سکتا سرکار نے ان باتوں کے لیے ان کی مانگے سوکار کر رہی تھی جو باتیں بہت چھوٹی تھی ان کی جو پرمک باتیں تھی کہ کسان اتمنتیہ کر رہے ہیں روچ ان کا کلج معافی ہونا چاہیے کسانوں کو ان کی فسل کے مول کا ڈھڑ گنا قیمت ملنے چاہیے ان چیزوں پر سرکار نے کوئی بھی اس پر سروپسن کو نہیں دیا کسانوں کے تیسے بڑی بسیس مانگتی کسانوں کے ساتھ بس کے بعد جنہوں نے لگا تک کسانی کر کے دیش کو آئے دی ہے ان کو پینسن دی جائے اس پر بھی سرکار نے کوئی اس پر مانگ میں نہیں دیا تھا انہوں نے جو ایک جو سب سے بڑا دھوکہ دڑی کا انہوں نے پندہ لاک کی بات کی انہوں نے دو کروں روزگار کی بات کی دھوکہ دڑی کی انہوں نے دیش کو بہت سی باتیں کی ایک انہوں نے بہت بڑی بات کی کہ کسانوں کی آئے ہم دوزار بائیس تک ڈبل کھر دیں گے ہمارے جو آلکھ ساتھ کا صدحان تھے جو منمون سنگھ نے اس پر سروپ سے کہا تھا بھی شبینہ پہلے کہ یہ نرین موڈی جی سویم جانتے ہیں کہ اگر بارہ پسین جب تک ہم لوگ جی ڈی پی نہیں لے جائیں گے صد پر کسانوں کی آئے بائیس تک کسی قیمت پر بھی ڈبل نہیں ہو سکتی ہے اس کے بعد بھی دھوکہ دھڑی دیش کے ساتھ کر رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کسانوں کی آئے ہم بائیس تک ڈبل کر دیں گے اور آپ نے سنا عام جنگ سکتا تھا اور تئیس تاریخ سے کسانیاترہ شروع ہی تھی لیکن جب آنتم پڑاؤ پر پہنچی تب آپ ان کو روک رہے ہیں ان پر آنسو گیس چلا رہے ہیں ان پر لاتھیاں چلا رہے ہیں یہ کون سا طریقہ ہے اس کے پہلے بھی تو سمسیہ کا حل کیا جا سکتا تھا اس کا مطلب ہے کہ سرکار کسانوں کے پرتی گمبیر نہیں ہے نرنگ کس تاکہ آروب بھی لگ رہے ہیں اور ایک بات اور بھی ساف ہے سیدھی سیدھی بات کے ولی ہے کہ آن دولنوں کو کچھلا جا رہا ہے چاہے وہ کسانوں کا ہو چاہے سکشکوں کا ہو سکشہ مطروں کا ہو آگنباری کا ہو اس طریقے کے حالات بنے ہیں اور یہ حالات لوگ کنتر میں اچھے نہیں ہوتے ہیں آئیے ہم لیتے ایک چھوٹا سا بریک اب بریک کے بعد پھر سنائیں گے آمدن کی آواز یوٹرالہ سویا چانگ اس میں ہے 52% ڈھاکٹ پروٹین جو 15 کٹوری لال یا 16 اڈوں یا 17 دودھ کے گلاس کے برابر ہے نیوٹرالہ ہیلڈی رہنا سیمپل ہے کوسپس کے گلیاروں کا حال فلمیں ستاروں کی ہر وہ بات پردے کی پیچھے کی کہانی ہم لائیں گے سینما کی جبانی صرف خبر فلمی کا دیکھئے شام سارے چور بجے صرف جیم ڈی نیوز پر کے دوے پدمیش کیسے پر پرورتی بھار منائیں پرتیگر رہی بھار کو 11 وزے سے 12 وزے تک ہم کریں گے جوتیس کے مادھیم سے مانو شیوہ نمشکار موسیقی موسیقی گوگل پلے سٹور یا آئیوز سے ڈین ٹی وی پلس ڈانلوڈ کریں اور اپنے موبائل کو بنائیں چلتا پھرتا آن ڈیمانڈ ٹی وی دھیر سارے چینلز مووی آن ڈیمانڈ نون سٹاپ نیوز آن ڈیمانڈ مینز فول انٹیٹینمنٹ کچھ بھی کہی بھی جب آپ کے موبائل میں ہوگا ڈین ٹی وی پلس پھر تو اے شی اے شابز آپ دیکھ رہے ہیں جی ایم دی نیوز آم چند کی آواز موسیقی موسیقی پبلک فورم میں آپ کا ایک بار پھر سواگت ہے موسیقی 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 ہتھیا کی گئی یہ لوگتن دیکھتے کسی پردام دے سے یہاں کسانوں کو یا آر آدمی کو بولنے کا دکار ہے تو ایسا نہیں ہوتا کہ کسانوں پر یا کسی کوئی آدمی بول لائے لوگتن پر اس پر آپ ملاتیاں چلوا دیں آسو گرس کی گورے چلوا دیں یہ کہیں کہ انیاء نہیں ہے بلکل یہ کہیں کہ انیاء نہیں ہے بلکل سرا سرا انیاء میں بھی انیاء کے خلاف ہوں یہ سیدھے سیدھے لوگتن دیکھتے ہیں بھارت ایک کسی پردام دے سے اور ایجل پٹرول جو کسانی اپلوک کرتا ہے خات اتنی مہنگائی ہے کہ کسان پریسان ہے کسان کا جو مول ہے وہ مول تک ملتا نہیں ہے آج مہنگائی جتنا لگائت لگاؤں اس سے زیادہ نکلتے رہی ہیں ساکان کسان کی ملتا ہے تو آلو نو ہوتا ہے لاتھی چھار چیئے سب نو ہوتا ہے کسان کو پیٹھ کے اپنا اس کے درے کرج ماب کے لیے ڈیجل پٹرول کم کرنا چاہیے اور کسان کسان کا جو کھانا جو بیجتا ہے اس کے صحیح مول ملنا چاہیے وہ تم خاطر مان رہے ہیں اب یو پی میں کم دیا میں چلے چالے ہونے والا ہے اور کہ نہیں ہوتا کہ انہیں مان رہے ہیں نا نا جائج گلت ہوا ہے کسان تو ہر جلے میں ہے یہ نہیں ہونا چاہیے جو سرکار نے کیا ہے وہ نا جائج گلت کیا ہے تمہیں سے مانگ اگر پوری ہو جاتی تو کسانوں کو یہ اندولن کرنے کوئی شروع نہیں رہی ہے سرکار نے پہلے بولا تک کسانوں کی تیسی سرکار وہ تو ایسا ہے کہ جیسے سرکار نے پہلے مانگ دینے لیے کہی تھی اب وہ اس نے وہ بادہ پور نے کیا انہیں اس لیے ہم نے لیٹی چلائے گرر لیٹی چلائے آم جن کی آواز میں صرف ایک بات بہت جوڑوں سے کی جا رہی ہے کہا جا رہا ہے کہ گاندھی جہنتی کے دن کسانوں پر لاتھی چلانا بلکل غلط تھا یہ لوگ چندر کی حتیہ ہے آنسو گیس نہیں پھیکے جانے چاہیے تھے کسان ہے ہم نے داتا ہے اور سرکار کہتی ہے کہ کسان ہماری ایجنڈے میں ہے اور پراتھ بکتہ میں ہے ہم نے کسانوں کے لیے بہت کام کیا کرج معافی کر دی ہے ہم ان کی خرید اچھی سی کر رہے ہیں سب کچھ کر رہے ہیں لیکن کسان اس کے الٹا بول رہے ہیں کہہ رہے ہیں کہ خرید میں سب بلکل بچولی ابھی بھی حاوی ہیں پوری طریقے سے سب کام کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ سرکار گم بھی روتی تو تئیس تاریخ سے جو آندولن شروع ہوا تھا کہیں پر بیچ میں میرٹ میں مجفر پر میں کہیں پر بھی روک کر کے بارتا کی جا سکتی تھی لیکن بارتا نہیں کی گئی جب دلی پہ پہنچے تاب ان کو لگا رہے یہ کیا ہو گیا اور اس کے بعد انہوں نے بارتا کا دور سروع کیا کسان نے ساپ چٹا دیا ہے کہ دیکھو آپ کے راج میں کسان خسال نہیں ہے اور جو آپ دوزار بائیس تک آئے دگنی کرنے کا جو دعویٰ کر رہے ہیں اس میں ستتہ نہیں ہے ایک اور آئے دگنی کرنے کی بات دوسری اور ہنسا دونوں ایک ساتھ نہیں چلتے ہیں اور ایک کے بھی کہا جا رہا تھا جب تک اس دیش کی جی ڈی پی بارہ پرسن سے اوپر نہیں جائے گی تب تک آئے دگنی ہو ہی نہیں سکتی ہے جس کے حالات بھلال نہیں دکھ رہے ہیں یہ ہے آواج اور کسان ساپ ساپ چٹا رہا یدی آپ نے ہماری مانگوں کو پورا نہیں کیا دھیان رکھئے گا دو ہزار انیس کا چناؤ آپ کے لیے مہنگا پڑے گا یہ چیتاونی بھی دی جا رہی ہے مجھے بسواس ہے کہ سرکار چاہے موڈی کی ہو چاہے یوگی کی ہو دونوں سرکاریں کسانوں کے ہت میں قدم اٹھائیں گی اور ایک آرو پول لگ رہا ہے کہ سرکار بڑھ بولی ہے تو لگتا ہے کہ وہ بڑھ بولا پر نہیں پرستود کرے گی بلکہ ٹھوس قدم اٹھائے گی اور کسانوں کو سچے مارک پڑھ لے جائے گی انہی سبدوں کے ساتھ ہم آپ سے لیتے ہیں بیدہ دیکھتے رہیے جی ایم ڈی نیوز نمشکار گی اور ا 我們 سپنے لکھوں ڈی نیوز تھی ے دیکھتے ہیں اور یہ تھوڈ ی آپ موڈے ہیں But truth is the currency of news Bringing out the authentic and unbiased highlights From the corridors of politics and administration Vigilin tie on crime and corruption 24x7 Precise coverage on cultural, business and sports Happening throughout the week Film, fashion, food and more